سورة الانبیاء کے اختتام کے قریب ہیں یہ وہ سورت ہے جس میں انبیاء کے نام تو تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے بلکہ ان کا مشہم بیان کیا گیا ہے کہ سارے نبیوں کا متفقن علی جو مسئلہ تھا کہ ہر نبی نے مسئلہ توحید کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے اور اس کے زمن میں چند نبیوں کا تذکرہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اب یہاں سے ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب نبیوں سے پوچھا جائے گا تمہاری قوموں نے تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا وہ کہیں گے لا علمالانا اللہ ہمیں ان کی تفصیل کا پتہ نہیں اتنی بات ضرور ہے جب تک ہم ان میں رہے دعوت دیتے رہے جن لوگوں نے اس وقت مانا ان کا تو ہمیں پتہ ہے جنہوں نے نہیں مانا اس دور میں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے ہماری وفات شریفہ کے بعد پیچھے لوگ کیا کرتے رہے لا علمالانا ہمیں اس کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے وہ سچ بولتے ہیں اب کچھ میربانوں نے تعویل کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں پیچھے کی حالات کا پتہ نہیں ہے یہ معاشر کے میدان کی جو ہول ناکیاں ہوگی نا جی اس وجہ سے وہ گھبرات کا شکار ہونے کی وجہ سے نعوذ باللہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کی سمجھ اطاف فرمائے ابھی پڑھنے والے ہیں اللہ صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں لا يسمعون حسیسہا وهم فی مشتحت انفسهم خالدون وہاں پہ ذرہ برابر بھی کوئی گھبرات والی چیز ان کے قریب نہیں جائے گی کوئی آہت کوئی پرشان کن خبر میرے نبیوں اور ولیوں کے قریب بھی نہیں ہوگی اور وہ اپنی من پسند کی جگہ میں جنت میں عیش و عشرت کے ساتھ ہوں گے نہ وہ گمگین ہوں گے لا يحظنهم الفضاء الاکبر اور جو گبراہت ہے یہ کافر مشرق کے لیے ہے جہنم کی گبراہت نہ نبیوں کے لیے نہ نبیوں کے سچے جو پیروکار تھے ان کو اللہ وہاں کی گبراہت بھی نہیں دے گا بلکہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں بہت عالی مقام عطا کریں گے ایک مسئلہ ذر میں رہے ہاں جو ایسے مولانا صاحب یا ایسے پیر صاحبان جو خود شرق کرواتے رہے شرق کے اڈے عباد کرتے رہے اور یہ کہتے رہے ہمیں سجدہ کرو یا میں مر جاؤں تو میری قبر پہ سجدہ کرنا جو شرق کی دعوت دیتے رہے ایسے لوگ اور ایسے ان کے پیروکار ان کو اللہ کہاں ڈالیں گے جہنم میں یہ ذہن میں رہے سچے نبیوں ولیوں کی عبادت جنہوں نے کی ہے انہوں نے غلط کی ہے نبیوں نے کب کہا تھا ایسے رو اللہ نے کب کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرنا میری ماں کی عبادت کرنا یا ازیر علیہ السلام نے کب کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنانا آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تھا کہ میری قبر پہ آکے سجدہ کرنا نہیں وہ تو دعائیں مانگ رہے تھے اللہم اللہ تجل قبری ویسا نیومت اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنانا اس کی حفاظت کرنا تو یہ ان کے سوال کا جواب ہے جی کہ وہاں نہ نبی پریشان ہوں گے نہ نبی کے سچے چانے والے بلکہ وہ حق بیان کر رہے ہوں گے جو کچھ انہوں نے اللہ نے ان کو بتایا ہوگا اور وفاد کے بعد کا ان کے پاس علم ہوتا تو لازمی وہ بتا دیتے یہ بات ان کی سو فیصد ٹھیک ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو پیچھے کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا اب ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے کہ خلافت میں اللہ کن کو دوں گا وہ کون سے بندے ہوں گے جن کو میں آمنہ کے لال کا خلیفہ بناوں گا اور یہ تذکری اللہ نے تورات انجیل زبور میں بھی کیے ہیں پہلے شان صحابہ کو لائیں گے پھر سات ما رسلنا کا اللہ رحمتا للعالمین کا تذکرہ ہوگا اور آخر میں مسئلہ توحید بیان کر کے سورت کا اختتام کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم وما تابدون من دون اللہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے رہے اللہ کو چھوڑ کر حسب جہنم یہ سارے ایندن بننے والے ہیں جہنم کا انتو ملاہ واردون اور تم سارے مشرق مرید اور پیر سیبان سارے داخل ہونے والے ہیں جہنم میں جو اپنی عبادت کروا کے خوش ہوا کرتے تھے لوکانہا اولائی آلہ تم آور دوا اگر ہوتے حقیقت میں یہ معبود تو نہ پہنچتے جہنم میں چلو اپنے آپ کو تو بچا لیتے وَكُلُن فِيهَا خالدون اور یہ سب عابد اور معبود ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کیا آوازیں نکالیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ان کے لئے اس میں وہاں میں چیخنا ہوگا چلانا ہوگا زفیر کہتے ہیں گدے کی آواز کو جس طرح گدہ آوازیں نکالتا ہے اس طرح مشرقین مریدین اور پیروں کو جب فرشتے ماریں گے تو ایسے یہ آوازیں نکالیں گے وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور وہ اس میں نہ سنیں گے یعنی ان کی بات کوئی بھی نہ سنی جائے گی وہیں پہ وہ چیخوں پکار کرتے رہیں گے رہ گئی بات میرے بندوں کی چونکہ مشرق کہنے لگے اچھا جن جن کی عبادت کی گئی ہے پھر تو ازیہ کی بھی کی گئی ایسیٰ کی بھی کی گئی ہے تو سارے پھر جائیں گے اللہ نے فورا جواب دیا نہیں نہیں اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَا بے شک وہ لوگ کہ ہو چکی پہلے سے ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی یہ نہیں جو ایمان میں بھی کامل عمل میں بھی کامل انہوں نے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا اولائی کانہا مبادون وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے ہاں جو نبی ہیں ولی ہیں جو صحیح راستے پہ چلتے رہے انہوں نے کبھی شرع کی بات نہ کی الٹا رد کیا ایسے میرے بندے جہنم سے دور رکھے جائیں گے لا يسمعون حسین ساہا نہ سنیں گے وہ ذرہ برابر بھی آہٹ جہنم کی ذرہ برابر بھی ہوا تک بھی ان کو نہ چھوے گی وہم فی مشتہت اور وہ اپنی من پسند کی چیزوں میں انفس ہم خالدون جو وہ چاہیں گے وہیں ان کو جنت میں ہم عیش و عشرت عطا کریں گے کتنے صاحب واضح آیات ہیں جاگ رہے ہو کی نہیں لا يحظنهم الفضاء الاکبر نہ گمگین کرے گی ان کو بڑی گھبرات یعنی جس طرح کافروں کو گھبرات ہوگی قیامت والے دن میرے نبیوں ولیوں کے قریب بھی گھبرات نہیں آئے گی وہ تو بڑے سکون سے ہوں گے یوں کہو بڑے مزے میں ہوں گے ان کو تو لینے آئیں گے میرے فرشتے ہیں اچھا کدھر سے آ رہے ہو یہ سعودی ارلیند سے اب اترنے والے ہیں جی ہم اتریں گے فلان ٹیم جی لاہور سے اتریں گے فلیٹ آ رہے ہیں عمر شریفکار کے آ رہے ہیں ادھر سے خاص مہمان ہے جی جا رہے ہیں جی ان کو لینے کے لیے استقبال ہے اچھے لوگ آ رہے ہیں جی عمر شریفکار کے انبیاء کے لیے صحابہ کے لیے نیک لوگوں کے لیے وَتَتَلَقَا هُمُ الْمَلَائِقَا لینے آئیں گے ان کو اللہ کے فرشتے ادھر قبریں کھلیں گی ادھر وہ سواریاں لے کے کھڑے ہوں گے آج پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہے آؤ جناب سواریوں پہ بیٹھو اور ہم سیدھا تمہیں جنت میں لے کے جائیں یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں ہمیشہ نجات دیں گے دعا فرماؤ اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے تین جماعتیں ہوں گے بھائی ایک پیدل چلنے والے گریں گے چلیں گے گریں گے چلیں گے کچھ ہوں گے جن کو چہرے کی بل گستوا کے جہنم داخل کر دیے جائے گا اور تیسرے وہ خوش نصیب ہوں گے جن کے لیے سواریاں کھڑی ہوں گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے جس دن لپیٹ لیں گے ہم اسمان کو جیسے منشی کاغذ کو لپیٹتا ہے اپنا کام لکھنے کے بعد اس طرح لپیٹ لیتا ہے اس طرح میں اللہ بھی اسمانوں کو لپیٹ لوں گا قیامت والا دن جس طرح ابتدا کی تھی ہم نے پہلی بار تخلی کی نعید ہو ہم دوبارہ پھر سجائیں گے اسمان کو وعدن علینا یہ وعدہ ہے ہم پر اضروِ شفقت ہم نے لے رکھے انہا کننا فاعلین اور ہم اسے ضرور پورا کرنے والے ہیں آؤ اب تمہیں خلافت کی بات سنائیں وَلَكَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اور لکھ دیا ہم نے ضبور کے اندر یہ کس نبی پی آئی تھی حضرت دعوت علیہ السلام مِن بَعْدِ ذِكْرِ بَعْدِ اس نصیت کے اِنْ اَنَّ الْأَرْضَ يَرْسُحَا کہ زمین کے وارث ہوں گے عبادی السالحون ہم نیک بندوں کو زمین کا وارث بنائیں گے یعنی اشارہ ہے کہ رحمتِ قینات کے صحابہ کو ہم خلافت کا چولہ پینائیں گے تفسیر انشاءاللہ صورتِ نور میں آئے گی اِنَّ فِي آزَا بے شک اس میں پیغام ہے لَبَلَغَلْ لِكُمِنْ عَابِدِينَ پیغام ہے ان کے لیے جو عبادت گزار ہیں یعنی موہد ہیں آؤ اگر خلافت کا عظیم نظام دیکھنا ہو اگر ان خلافت جو یافتہ لوگ ہوں گے فیض یافتہ لوگ ہوں گے ان کو وہ تربیت کہاں سے ملی ہوگی آؤ ہم تمہیں وہ مرکز دکھا دیں جن کے فیض سے اللہ نے ان کو نوازا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا گَا اور نہیں بھیجا اے میرے مابو صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ دیں ایک بار اور نہیں بھیجا امنے تجھے میرے مابو اللہ مگر رحمت للعالمین سبب رحمت بنا کے امنے تجھے کہنات والوں کے لئے بھیجا ہے تو نہ آیا تھا لوگ اپنے والدین کو قتل کر کے فخر کرتے تھے لوگ اپنے والد کی کھوپری میں شراب ڈال کے پیتے تھے تو نہ تشریف لایا تھا قتل و غارت عام تھی زنا شراب کباب عام تھی حتیٰ کہ معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا نہ انسانیت کا وقر نہ جنوروں کی کوئی اہمیت نہ عورتوں کو کوئی مقام نہ انسان والدین کا کوئی رتبہ بس میرا نبی ہم نے تجھے رحمت کا سبب بنا کے بھیجا ہے تو تشریف لاتا گیا ہے جو بھی تیرے قدموں میں آتے گئے ہیں آئے تو وہ زمین کے ذرے تھے لیکن میں اللہ نے آسمانوں کے ستارے بنا دی ہیں جو بھی تیرا سچا تابیدار بنے گا ہم اسے دنیا آخرت میں نوازیں گے اب میرا پیغمبر وہ رحمت والا مسئلہ بھی تو سنا دے قل انما یوحا دلیل وحی کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کی گئی ہے میری طرح میں تقریر اپنی مرضی سے نہیں کرتا نہ مجھے کوئی لکھ کے دیتا ہے یوحا علیہ میری طرف تو وی آتی ہے میرے رب کی طرف سے انما یہ ہے میرے آنے کا مقصد کہ میاں تمہارا معبود تمہارا مشکل کشا تمہارا حاجت روا ایک اکیلا کون ہے اللہ ہی فعل انتم مسلمون کیا پھر تم اس کے اطاعت گزار بنتے ہو کے نہیں شرق کو چھوڑتے ہو کے نہیں فَإِن تَوَلَّوُ پھر اگر وہ رو گردانی کریں مسئلہ حق کو ماننے سے فَقُلُ تو فرما دیجئے آزنتُ کُمْ عَلَى سَوَا میں نے تو تمہیں خبر پہنچا دیئے برابر طور پر جو مسئلہ کی حقانیت تھی میں نے تو بیان کر دیا ہے وَإِنْ عَدْرِينَ اور میں بھی نہیں جانتا اَقَرِيبٌ اَمْ بَعِيدٌ کہ یہ وہ قریب ہے یا دور ہے مَا تُوَا دُونَ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا مجھے بھی پتہ نہیں ہے اس کی تفصیلی علم جاننے والا کون ہے اِنَّهُ جَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بے شک اللہ ہی جانتا ہے الجہرہ انچی آواز سے من القول جو بات انچی آواز سے کی جائے اس سے بھی اللہ ہی جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَقْتُمُونَ اور وہ ہی جانتا ہے جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو ظاہر خفیہ ہر بات کو جاننے والا اللہ ہے پھر نعرہ لگاؤ کے جھولیاں بھرنے والا بھی کون ہے وَإِنْ عَدْنِينَ اور نہیں میں یہ جانتا لَحَلَّهُ فِتْنَةُ لَكُمْ کہ شاید اس میں بھی عزمیش ہے تمہارے لیے یعنی بعض اوقات جو عذاب نہیں آرہا تمہیں عزمایا جارہا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لیں وَمَتَاعُنْ إِلَاحِينَ اور فیدہ پہنچانا ہے ایک وقت متین تک یعنی جو تمہاری عمریں لکھی گئیں ہیں اس وقت تک پہنچو گے تو تم پہ موت آ جائے گی اب سورت کا اختتام ہے قَالَا رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِ اور کہا اے میرے رب نے کہہ دیا میرے رب نے کہ فیصلہ کر دے حق کے ساتھ اے میرے نبی آپ صاف فرما دیں ان مزامین کے ذریعے جو فیصلہ تھا حق باطل کا وہ تو ہو چکا ہے اب عملی فیصلہ معاشر کے میدان میں ہوگا وَرَبُّ نَرْرَحْمَانِ اور ہمارا رب تو صرف رحمان ہے المستعان اسی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں آمنہ کے دعال کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا رب تو وہی المستعان ہے وہی رحمان ہے اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں علامات اصفون ان باتوں پر جو یہ بیان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں سے صورت الحج شروع ہو رہی ہے اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے حج بیت اللہ نصیف فرمائے یہ قرب قیامت ہے دوسری مرتبہ حج کا محول قریب آتا ہے تو کرونا بھی چھوٹیوں کے جو گئے ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور رمضان شدیل جیسے جیسے قریب آتا ہے تو اس کی فضاء بھی گڑھ بڑھ شروع ہو جاتی ہے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے یار سوچا کرو کبھی تنائی میں کوئی تو غلطی ہم سے ہوئی ہے جو سارے موں چھپا کے پھرتے ہیں ہر طرف افرہ تفریح ہے مجموعی طور پر تو اللہ نے وعدہ کیا تھا آقا سے کہ میں تلی امت کو اس طرح نہیں ماروں گا پرشان نہیں کروں گا تو لگتا ہے بات ہم نے آگے کراس کر دی ہے کوئی ایسی مسٹیک ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آئے دن ہم پرشانیوں میں ہیں تو کبھی سیری افطاری میں ان مظلوم کشمیریوں کے لیے بھی دعا فرما لیا کریں ان برما شام والوں کے لیے بھی دعا فرمایا کریں جو دین کے لیے بچارے لوگ پرشان ہیں یا دین کی نسبت کی وجہ سے یعود و نصارہ ان پر ظلم ڈا رہے ہیں اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے پاک افواج کی حفاظت فرمائے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور جہاں کہیں کوئی آقا کا سچہ امتی رہتا ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے اب یہاں یہ فرمایا جائے گا کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز اور حرام مال سے بچو یعنی میں نے مال دیا ہے تمہیں یہ کسی اور کے نام پہ سبیلیں نہیں لگانی بلکہ اس کو کس کے نام پہ سبیلیں لگانی ہے اللہ کے نام پہ اور صورت الحج میں مختلف مسائل آئیں گے قیامت کا تذکرہ بھی آئے گا اور اسی طرح اسی مثال توحید اور شرق کے متعلق بیان کی جائے گی جو پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے بیان کی یہاں ایک انوکھا انداز اللہ بیان کریں گے کہ مشرق کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کوئی بندہ اٹھا کے لے جائے فَقَأَنَّمَا خَرَّ مِنَسَّمَا آسمانوں کے قریب لے جا کے پٹک نیچے پھینکا سر کے پر نے وہ گرا اور اس کا بھیجا نکل گیا یہی مشرق کی مثال ہے کہ شرق کر 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 کے ساری زندگی اپنی تباہ کر دی اور جب مرے گا تو سیدھا جہنم کی طرف جائے گا اگر بلندی لینا چاہتے ہو آؤ ہم تمہیں ابراہیم کا تعارف کروائیں گے اسی صورت میں پڑھیں گے کہ اللہ فرمائیں گے میں نے ابراہیم سے کہا تھا خلیل سے کہ میرا گھر بنا طوفان نوم میں یہ گر چکا ہے عمارت تک بنیادیں تک ختم ہو چکی تھی مٹی آگئی تھی پھر میں نے ہوا چلا ہی فرشتوں کو بھیجا وہ نشاندی سے آگاہ کر دیا پھر میرے خلیل نے میرا گھر بنایا جب گھر بنانا تو میں نے کہا اب ذرا نعرہ لگا خلیل وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اوہ آپ ذرا نعرہ تو لگائیں مولا نہ لوٹ سپیکر ہے نہ ویرلس ہے نہ موبیل ہے کہاں کہاں تک میری آواز جائے گی کہاں آپ بلائیں گے جو پاکی ضروریں ہوں گی میں آواز ان تک پہنچا بھی جاؤں گا اور وہ آگے سے لبیک بھی کریں گی آگے سے جتنی بار وہ لبیک کہیں گی اتنی بار میں اللہ ان کو اپنے گھر میں بلاؤں گا ہم کمزور ہیں نلائق ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو بار بار لے جائے بڑا عجیب منظر ہے رمضان ہو یا روزہ ہو یا ویسے کوئی موقع بھی ہو تو یہ خاص طور پر جو یہ وقت ہے اثر کے بعد کا عجیب سا نظارہ ہے وہاں تواف والے لوگ کسرس سے اور بیت اللہ شریف ان جا کھاں سجنہ دویرہ بھرے ہوئے ہوندہ ہے سجنہ دے شان دیاں دوہائیاں پوندیاں پوندیاں وہاں لوگ تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں لبیک اللہ حما لبیک تلبیہ پڑا جا رہا ہوتا ہے اور کچھ روزے دار ہوتے ہیں دسترخان بھیج جاتے ہیں افتاری کریں گے فوراں ازان ہوگی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے بچہ چھوٹا ہوتا ہے شعور میں آتا ہے استاد جی اسے بتاتا ہے اس طرح مو قبل کرنا ہے یہ قبلہ شریف کی طرف ہے والد صاحب سمجھاتے ہیں والدہ سمجھاتی ہے خدا کی قسم یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں ان کی ترجمانی اور وہ چاشنی آپ کے سامنے رکھ سکوں جب سامنے بیت اللہ ہوتا ہے پھر بندہ ادھر مو کر کے جب نماز پڑھتا ہے تو بندہ سوچ رہا ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے کہ کب سے ہم سوچ رہے تھے سن رہے تھے آج وہ فضائیں سامنے آگئیں چون لگتا ہے سامنے رحمت اتر رہی ہے اس کا نزول ہو رہا ہے اور بندہ جب پہلی نظر ڈالتا ہے بیت اللہ پہ ایمان کی آلت میں اللہ ایسے کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیر سے بہرہا ہے سارے اس کے پچھلے گناہ معاف پھر ایک نماز پڑھے گا بیت اللہ میں ایک لاکھ نماز کا ثواب ہے جماعت سے پڑھے گا ستائیس لاکھ نمازوں کا ثواب ایک ٹیم پہ مل گیا اب آگے ثواف ہے ذکر ہے تلاوت ہے اللہ پیسہ دے اللہ پیسہ دے اس کو شراب و کباب میں نہ لگاؤ میرا بھائی برائی میں نہ لگاؤ حساب بڑا مشکل ہے عمر پہ جاؤ حج پہ جاؤ اپنے والدین کو بھیڑو زکاة ادا کرو اللہ سے سعودہ کرو اپنے ہاتھوں سے بانٹو انشاءاللہ اس کا نعم البدل دنیا میں بھی بلے گا اور آخرت میں بھی اللہ اطاع کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا تذکر آئے گا جو ہم سال کے بعد کرتے ہیں یہ ابراہیم خریل اللہ کی سنت ہے اللہ فرمائیں گے لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ اوئے ٹھیر ٹھیر بڑا وڈا پیسہ اللہ بڑے فردہ ہیں مجھے تیرے گوش کی ضرورت نہیں ہے مجھے تیرے خون کی ضرورت نہیں ہے خون یہیں گر جائے گا گوش غربہ میں تقسیم کر یا خود کھالے میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دل میں میری محبت کتنی ہے بس اسی محبت سے سودا موسیقار جو تو نے کرنا ہے اور یہی وہ ویل صورت ہے اُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُ مسئلہ جہاد کے لیے جو اجازت ملی تھی اسی صورت میں اللہ نے وہ اجازت بھی دی ہے اور جہاد کے کچھ برکات بھی بتائیں گے اوے یہ جہاد ظلم نہ سمجھنا جو ہم کچھ بندے کھڑے کر کے کافروں کے مقابلے میں کھڑے کرتے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو تمام امارتیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے یہ یہود و نصارہ کافر انہیں منحدم کر دیتے نہ تمہارے مدر سے رہتے نہ مساجد رہتے نہ تمہارے گھر رہتے نہ تمہاری عزت محفوظ رہتی ولا ينصرن اللہ من ينصرو اور کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے اور میں اللہ اس کی مدد کروں تو یہ وہی لوگ ہیں جو دن رات اسلام کی سردوں کے لیے اور ملک کی سردوں کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ اس خلافت کا ذکر بھی کریں گے جو میرے نبی کے صحابہ کے لیے ہیں پھر ان کے اصاب بھی بجان کریں گے اور اسی طرح آخر میں میرے نبی کی رسالت کا ذکر کر کے ایک ایسی مثال بھی بیان کریں گے جو پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے مکھی کی مثال لے کے آئیں گے سمجھ نہیں آتی سورت کو انوان رکھ دیا حاجے مسیل شروع کر دیئے کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی مکھی نہیں بنا سکتا اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کے درباروں مزار سبیل سے میری مکھی کوئی چھین کی چلے جائے وہ واپس نہیں لا سکتے مولا یہ کیا ربط ہے حاج کا انوان باندھ کر مسئلہ شروع کر دیا میرے علاوہ کوئی مکھی نہیں بنا سکتا تو اللہ فرماتے ہیں ذرا دل کی آنکھیں کھولنا ذرا بصیرت پیدا کرنا مجھ سے مانگ میں تجھے سمجھاؤں تجھے کہنا چاہتا ہوں حاج کے لیے پیسے زائع نہ کر اوہ شرق سے پہلے بائی کارڈ کر ورنہ ایک حاج نہیں ابو جال نے ستر حاج کیے تھے میں نے اس کے موں پہ مار دیے تھے یہ مسئلہ میں نے تب بیان کیا ہے تو عید کو مان کے آئے گا تو تیرا حاج قبول کروں گا یہ مطلب ہے جناب آگے تھوڑا پڑھیں گے یہ ابتدائش آیات میں زلزلے کا ذکر ہوگا یعنی ہولناکیاں جب قیامت قیم ہوگی بڑا شدید زلزلہ ہوگا اور جب اٹھایا جائے گا قبروں سے اس ٹیم بھی زلزل ہوگا لوگ گر رہے ہوں گے یوں لگے گا کہ انہوں نے کوئی نشہ پی رکھا ہے کیا معاملہ بن گیا ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں در حقیقت وہ قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی بدعا کیا کرو اللہ دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہنہ ستنقو ربکم اے اولاد آدم ڈرو اپنے رب سے اور جو نظر النیاز اللہ ای کے نام پہ بانٹا کرو اِنَّ زلزلہ تَسَّاتِ شَئِنِ اُرْنَازِيمِ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے اس میں افرہ تفریح ہوگی یوم تَرَوْنَحَا تَزْحَلُ اور نفسی کا عالم ہوگا وَتَزَوْ كُلْ لُسَاتِ حَمْلٍ حَمْلَحَا اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو دہشت کی وجہ سے وَتَرَنَّا سَسُكَارًا اور تو دیکھے گا لوگوں کو کیوں لگتا ہے ان پہ نشہ تاری ہو چکا ہے وَمَا أُمْ بِسُكَارًا حَلَقِنَا ہوں گے وہ نشہ میں وَلَا كِنَّا عَزَابَ اللَّهِ شَدِيدٍ بھلکہ اللہ کا عذابی بہت سخت ہوگا جس کی وجہ سے یہ پوزیشن بن جائے گی وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں بغیر علم بغیر کسی شریع دلیل کے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ اور وہ پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی جو رہندہ ہوا ہے کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَاللَّهِ لکھا گیا ہے جس کے بارے میں جو اسے دوست بنائے گا یعنی شیطان کو دوست بنائے گا فَأَنَّهُ يُزِلُّهُ تو وہ اسے گمراہ کر دے گا دنیا کے اندر وَيَهَدِيهِ الٰہِ عَزَابِ السَّائِيرِ اور پہنچائے گا اسے جہنم کے عذاب کی طرف اوے شیطان سے دوستی نہ لگانا رحمان سے دوستی لگانا شیطان جہنم کی طرف لے جائے گا اور رحمان اس کی باتیں مانوں گے تو تمہیں جنت پہ پہنچا دے گا اگر ہے تمہیں شک دوبارہ جی اٹھنے میں اگر تمہیں اطراز ہے کہ ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابِنْ تو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے وہ تمہارے بابِ آدم کو مٹی سے بنایا ثُمَّ مِنْ نُطْفَةِنْ پھر نُطْفے سے آگے تخلیق چلائی ثُمَّ مِنْ نَعَلَاکَةِنْ پھر جمع ہوئے خون سے تمہیں بنایا ثُمَّ مِنْ مُزْغَةِنْ پھر گوشت کی بوٹی بنا دی یعنی مادہ منویہ سے خون پھر اس سے آگے گوشت آگے سننا مُخَلَّاکَةِنْ وَغِیرِ مُخَلَّاکَةِنْ کچھ ایسی بھی ہیں جو شکل والی ہوتی ہیں جن کا نقشہ کامل بنا دیتا ہوں وَغِیرِ مُخَلَّاکَةِنْ اور کچھ بے شکل یعنی جن کے آزاب مفلوج کر دیتا ہوں کیا تو دیکھتا نہیں ہے کسی کا ہاتھ ٹیڑا ہے کسی کی ٹانگ ٹیڑی ہے کسی کی آنکھیں ٹیڑی ہیں لینو بینا لکم تانکہ واضح کروں میں سارا مسئلہ تیرے سامنے اوے آئینہ سیشہ دیکھ کے کہتا ہے مجھ جیسا حسین کسی نے دیکھا نہیں ہے پھر یہ بھی تو دیکھا کر بنانے والا وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا جس نے تجھے خوبصورت اور کامل مکمل بنایا ہے جب تجھے بنانے والا اللہ تجھے مال دینے والا اللہ تو نظر و نیاز کے لحق بھی کون ہے اللہ ہی کی ذات ونو کرو فی الارحام اور ٹھراتے ہیں ہم مادہ کے شکم کے اندر مانا شاہ اندازے جس طرح چاہتے ہیں وہ تیری ماں کی پیٹ میں تصویریں ہم بنانے والے ہیں تم میں سے کس بندے نے پیسے دیئے تھے کہ میری آنکھیں ایسی بنانا میرا چہرہ ایسے بنانا یہ میری کاری گری ہے الا اجل مسمع ایک مدت متعین تک ہم تجھے ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں ثم نخرجو کم تفلا پھر نکال لاتے ہیں ہم تمہیں بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تفلا تو معصوم بچہ ہوتا ہے تیسویں پارے میں پڑیں گے انشاءاللہ وہاں اللہ نے دقیق اشارہ کی ہے سمس سبیلہ یسارہ سمس سبیلہ یسارہ اوہ شرق کرنے والے اوہ میری عزت کو اوروں میں شرق کرنے والے بڑا دقیق سا اشارہ کر کے یوں سمجھو ودان مار دی ہے بڑا عجیب سا اٹیک کی ہے اللہ نے فرمایا جس راستے سے میں نے تجھے نکالا ہے اگر میں نہ نکالتا نہ تیری ماں زندہ رہتی نہ توں زندہ رہتا یہ میری کرم نوازی ہیں ذرا سوچ تو صحیح میں نے بنایا تجھے کیسے ہے کہاں سے تجھے نکالا ہے آج شرق کرتے کرتے تیری زبان تھکتی نہیں ہے سمس نخرجو کم تفلا پھر نکالا ہے ہم تمہیں بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے سم لے تبلغو اشدہ کم پھر کے پھر تاں کے تم پہنچو اپنی بھرپور جوانی کو ہو ہی بچہ آہستہ آہستہ اس کی نشون و ماں ہم کرتے گئے اس کے عذاب بڑھتے گئے اب کڑیل جوان بن گیا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّا تم میں سے کچھ وہ ہیں جو مر جاتے ہیں جوانی سے پہلے پہلے بچپن میں لے لو یا ابھی فصل پکنے والی تھی جوانی والی تو پہلے میں بلالوں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّوْا اَرَزَلِ الْعُمْرِ اور کوئی وہ بھی ہے جو پہنچا دیا جاتا ہے نکارا عمر کی طرف لِکَئِ لَا یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئَا تاکہ نہ سمجھے وہ سمجھنے کے بعد بھی کچھ یعنی بڑھاپے کا غلبہ آ گیا اب نسیان کا غلبہ آ گیا چونکہ بندہ بڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا مزاج بھی بچوں طرح بن جاتا ہے اس وجہ سے شریعت کہتی ہے اگر تیرے ماں باپ دونوں بڑھے ہو جائے یا ایک بڑھا ہو جائے تو اب بڑی شفقت محبت کی ضرورت ہے جس طرح تُو بچہ تھا تو انہوں نے تیرے ساتھ شفقت کی ہے اب وہ بڑھے بن گئے ہیں بچوں والا مزاج آ گیا ہے اب تُو بھی ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کر وَطَرَ الْأَرْزَ حَامِدَةً جاگ رہے ہو کھ نہیں وَطَرَ الْأَرْزَ حَامِدَةً اور تُو دیکھتا ہے زمین کو خوشک پڑی ہوئی ہے بنجر ویران لگتا ہے اس کو پانی کی بری ضرورت ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں فَإِذَاً اَنزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَا پھر ہم برساتے ہیں اس خوشک اور بنجر زمین پر پانی احتزت وارا بات پھر فوری طور پہ وہ پھلتی بھی ہے اور پھولتی بھی ہے یہ اماری کرم نوازی ہے کہ بارش برسا کے ہم نے پھل بھی اگاگ دیئے اور دیگر جو ضروریات زندگی کے نعمتیں تھیں وَأَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجِمْ بَحِينَ اور وہ اوگاتی ہے ہر قسم کے نباتات خوشنما ہر قسم کی سبزیاں پھل ترکاریاں آگئیں ہیں یہ ساری چیزیں بنانے والا کون ہے پھر نظر و نیاد کے لحق بھی کون ہے یہ نہیں کہ دے اللہ بانٹنے کا نمبر ہے اے بل شادہ تے اے فلان شادہ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں پھر ایسا کام نہ کار ذَلِقَ بِعَنَّ اللَّهِ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کریم چاہتا ہے ہوا الحق اللہ ہی حق ہے اس کے مقابلے میں جو بھی معبود ہیں وہ سارے باطل ہیں وَأَنَّهُمْ یُحَيِّ الْمَوْتَى اور یہ کہ وہی زندہ کرے گا زندوں کو کن کو الْمَوْتَى مردوں کو اوہ میرے بھائیوں اگر اب بھی مرد زندہ ہیں تو قیامت میں زندہ کرنے کی ضرورت کیا ہے اللہ تو فرماتے ہیں میں اللہ ہی معاشر کی میدان میں ان کو زندہ کروں گا وَأَنَّهُمْ عَلَا كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور یہ کہ وہی اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے وہ اب چاہے یا جب چاہے اس کو مکمل اختیار ہے لیکن اس نے قانون بتا دیا ہے کہ ان کو میں زندہ قیامت والے دن کروں گا وَأَنَّسَاتَعْتِيَةٌ اور یہ کہ قیامت بھی آنے والی ہے لَا رَيْبَ فِيَةٌ اس کے آنے میں شک نہ کریو وَأَنَّ اللَّهُ جاگ رہے ہو ایک بار سمالنا تو سنا دو یار وَأَنَّسَاتَعْتِيَةٌ اور بے شک قیامت جو ہے آنے والی ہے لَا رَيْبَ فِيَةٌ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے جملہ سنا وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّا يَبْعَسُوا مَن فِي الْقُبُورِ اور اسی دن اٹھائے گا اللہ ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں جان چھوٹ گئی جت سے وہ راندی پہن اللہ لے کیا سا تو یہ زندہ جو کرنا ہے قیامت والے دن اللہ صاف کہتا ہے کہ قبروں والوں کو کب میں زندہ کروں گا جب کب آئے گی قیامت آئے گی تو عذابِ قبر پہ بھی اصل اس دفعہ تو ابتداء میں ٹائم بڑا میس ہو گیا ہے تو بس اب سپینٹ ایک سو بیس کی لگائی ہوئی ہے کہ اللہ گرے پہنچ جائے لیکن میرے ذہن میں انشاءاللہ ایک مسئلہ عذابِ قبر بھی مختصرا ضرور ارض کروں گا تاکہ شکالات ختم ہو جو صحیح مسئلہ ہے وہ سامنے آج ہے اسی طرح تھوڑی سی بات مسئلہ تقلید پہ بھی ہوگی انشاءاللہ اور جو جو پھر ٹیم ملے گا انشاءاللہ بات ہوگی سہی میرے ذہن میں انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق اطاف فرمائے چلیں جناب فرمایا اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جگڑتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں بغیر علم بغیر کسی شریع دلیل کے دلیل بھی نہیں ہے پھر بھی شرق پہ تائیدیں کا دلیل کیا ہوتی ہے ساڑھے پیر اور دیوار بجا دیتی اس سورج نو اتھیان دا بوٹی بھون لئی بس یہی دلیلیں ہیں جڑھے آنہ جی دڑکی شاہ رہی پیر اور مرید اور بیٹھے آن کوئی رکھا لیں دے انہاں کیسا ہیوں ٹرین آنڈی پہی دوات انجن ٹپدہ ہے اتھو اتھاؤں بیٹھے ہیں پیر اور گوڑا اگے چکی تا انجن اتھاؤں ہی باندھو گے میں کہا خوف خدا کر اے پیر دا گوڑا ہی کوشتی رہی اللہ اکبر فرمایا بغیر علم بغیر شری دلیل کے ولا ہدھوں ولا کتاب مونیر اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن دلیل کے شرق پہ نہ اکلی دلیل ہے نہ دلیل وہی ہے نہ کوئی دلیل نکلی ہے سانے اتفیہیں اکڑتے ہوئے یعنی اکڑاتے ہوئے اپنی گردان جب توحید سنائی جائے تو مشرق گردن مارتا بھاگتا ہے لو جی لو ان کو اللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں آتی لیو زلہ ان سبیل اللہ تاں کہ بھٹکا دے وہ اللہ کے سیدھے راستے سے لہو فی الدنیا خزین اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے ونو زی کو ہوں یوم القیامہ اور مزہ چکھائیں گے عاموں سے قیامت والے دین عذاب الحریق جلانے والے عذاب کا یعنی معاشر کے میدان میں ایسے بندوں کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے ذالکہ بما قدمت یدا کا یہ اس وجہ سے ہے کہ جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے وہ جو تو عمل کرتا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ میرا اللہ لَيْسَ بِزَلَّا مِلْ لِلْا بِیدْ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادی نہیں کرتا وَمِنَ النَّاسْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر رہے کر یہ ایک یہودی تھا آیا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کرو جی وہ دل سے کھوٹا تھا کہ وہ پیسے کے لالچ میں آیا کہ مالِ غنیمت ملے گا تھوڑا سا ہم بھی دسترخان سجائیں گے خدرتی طورت جب وہ آیا نا اس کی ایک آنکھ کی بینائی چلے گئی اللہ عزماتا ہے ایک آنکھی اس نے کلمہ پڑھا نا کچھ دن ٹھہرا تو ایک آنکھ کی بینائی چلے گئی کچھ دن ٹھہرا تو کچھ جو مال تھا وہ بھی کسی آدھسے کا شکار ہو گیا کہتا ہے بس اب بیت توڑ رہا ہوں میں اصل حسدہ تیس طور پر میں نے وہ جڑٹہ لگا لیا آدھا گی کہ وہ بچارہ نوہ نوہ نماز تھے لگا دوستوں نے کہا اسے نماز پڑھا گیا وہ نماز میں آیا جب نماز سے واپسی گیا تو ایک اس کی بینس گر گئی ازمیش تھی وہ مر گئی دوسرے دن نماز میں اسی طرح جیسے جیسے آتا نماز ہے ایک کٹا بچھا کوئی آئیں گے وہ ازمیش آگئے ایک کٹا سی نے وہ زور پا رہی بار بار شور کردہ سی بڑھا بچارہ سمن لگا نا تھی کہندہ کھلوندہ ہیں تو دو نفلہ دی مارے چوب کردہ ہے کہ نہیں نہیں تو میں مسلحہ بچھاتا ہوں دو نفل پڑھو دو نفل پڑھو اللہ اکبر تو اللہ کبھی کبھی ازماتیں بھی ہیں کبھی کبھی ازماتیں بھی ہیں کہ یہ دل سے میرے ساتھ جڑا ہے یا پیسے کے لالچ میں تو جو اللہ ایوب علیہ السلام کا مال لے لیا تھا وہ حق پہ تھا نا تو اللہ نے پھر واپس کیا کہ کوئی نہ ڈبل واپس کیا تو آپنے سے یہ کرتا ہے ازمہ لیتا ہے لیکن اگر وہ صابر رہے اتنا لیتا نہیں پھر اتنا جتنا نواز دیتا ہے چلوں جی اللہ ثانی والا معمولہ فرمائے اچھا جی اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے ایک طرف یعنی کنارے پہ کھڑا ہے نہ اسلام پہ نہ کفر پہ فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرُ نِتْمَانَ نَبِي پھر اگر پہنچے اس کو بھلائی کچھ بحثہ مل گیا مالِ غنیمت اتنا نبی تو فوراً مطمئن ہو جاتا ہے وا یا رسول اللہ اگر بھی کوئی اندھی نیڑے نیڑے جنگ ہوئے تساں کودہ سے آئے اسی بھی تو اڈے لوٹے شریف چاہ کہ مگر اساں وزو کرے ساں ہیں تب چلو لب چکا سانو بھی دے دے آئے وَإِنْ أَسَابَتُ وَفِتْنَةُ نِنْ قَلَبَا اگر پہنچے اس کو ازمیش کوئی تکلیف آ جائے فوراً پھر جاتا ہے اپنے موں کے بال او باس جی باس جدوں در لے آئے ہمیشہ نقصان ہی تھیں دے پین اے تو ہی تو آنکھ مبارک ہوئے اللہ فرماتے خسرت دنیا آوالآخرا ایسے بیمان کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ یہی سری خسارہ ہے یَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مشرے کی آلت دیکھو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو مالا یا ضرور جو اسے نہ نقصان سے بچا سکیں وَمَالَا یَنْفَعُوا نہ انہیں نفع دے سکیں ایسوں کی بیچے بھاگ رہا ہے ذَلِكَ هُوَ الْظَلَالُ الْبَعِينَ یہی ہے گمرائی پرلے درجے کی یَدْعُوا لَمَنْ ذَرُّهُ وہ پکارتا ہے اسے جس کا نقصان اقرب من نفعی جس کا نقصان نفع سے زیادہ اس کے قریب ہے یعنی وہاں سے نفع نہیں ہے نقصان ہی نقصان ہے دنیا میں بھی ادھر موت آئے گی جہنم چلے جائے گا اس شرق کے قریب کیوں جاتا ہے لَبِعِسَ الْمَوْلَا کیا ہی یہ برا دوست ہے وَلَبِعِسَ الْعَاشِيرُ اور کیا ہی برا یہ رفیق ہے مشرق جس کو بنا رہا ہے اِنَّ اللَّهَ بے شک میں اللہ کریم یُدْخِلُ الْلَّذِينَ آمَنُوا داخل کروں گا اُن لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَانِ اور جنہوں نے عمل کیے میرے نبی کی شریعت کے مطابق کیا دے گا انہیں جناتِ الْتَجْرِیمِ تَحْتِ الْأَنْحَارِ ایسے بغات میں ہوں گے ایسی ریشگائیں اتا کروں گا جن کے نیچے مہریں جاری ہوں گی اور کیا ہوگا اِنَّ اللَّهَ يَفَعْلُ مَا يُرِيد بے شک اللہ کریم کرتا ہے جو چاہتا ہے اب توجہ چاہتا ہوں مَنْ کَانَ يَسُنُّو اللَّهِ يَنْصُرَهُ یہ مشرق کہتا تھا کب آئے گا کب اللہ کریم نبی کو چھوڑے گا کب ان میں پھوٹ پڑے گی ہر بوکے بے نبی کی نصرت کر دیتا اللہ اللہ فرماتے ہیں زجر مَنْ کَانَ يَسُنُّو جو شخص یہ کو مان رکھتا ہے اللہِ يَنْصُرَهُ اللہ کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اللہ فِي الدُنیا وَالْآخِرَ دُنیا کے اندر اور آخرت کے اندر فَلْ يَمْدُدُ بِسَبَبٍ الْسَّمَا اس کو چاہیے کہ رسی باندھے اپنی گردن میں پھر کھینچ کے لے جائے اسمان کی طرح ثُمَّ الْيَقْتَا پھر وہ منکتے کر ڈالے زندگی کے اسبا فَلْ يَنْزُرُ حَلْ يُزَعِبًا قَيْدُهُمَا یَقِيد پھر دیکھے کیا دور کر دیا اس کی استدبیر نے اس کا غصہ خلاصہ جو بندہ یہ کہے اللہ اپنے نبی کی مدد کرنا چھوڑ دے صحابہ کی اور ایمان والوں کی مدد کرنا چھوڑ دے اللہ فرماتا اس کو چاہیے کہ رسہ باندھے گردن میں اوپر کسی چیز سے لٹکا کے خود کشی کر لے وہ مر تو سکتا ہے میں اللہ نبی اور صحابہ کی مدد کا راستہ چھوڑ نہیں سکتا سبحان اللہ وقت تھکتے نہیں گئے بھئی پڑھوں یا دعا کراؤں وقت چھوک تھی گئے اسی طرح نازل کیا ہم نے قرآن کو واضح آیات کے ساتھ کھول کھول کے مسئلے ہم نے بیان کی ہیں وَأَنَّ اللَّهُ یادی من یرید اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے کچھ پڑھ چکے ہیں جو دل کا برطن سیدھا لے کے آئے اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے جیسے امت محمدیہ وَالَّذِينَ حَادُوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم وَالسَّابِعِنَا اور جو سابی بنے ابراہیم کے زمانے کے لوگ وَالنَّصَارَا اور جو عزرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ وَالْمَجُوسَا اور جو آگ پرست ہیں وَالَّذِينَ اَشْرَقُوا اور وہ لوگ جو مشرق ہیں اِنَّ اللَّهَ يَفْسِلُوا بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ ان کے درمیان عملی فیصلہ کرے گا اللہ قیامت والے دن دلائل کا فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ قرآن بھی سچا ہے میرا نبی بھی سچا ہے اس کی جماعت بھی سچی ہے اگر نہیں مانتے تو عملی فیصلہ ہم کریں گے قیامت والے دن اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ کریم الَا كُلِّ شَيْءٍ شَيْءٍ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر ایک چیز پہ متعلق ہے کہ کون کیا کرتا ہے ہم اس سے حساب کتاب لیں گے اچھا یہ سورج کدھر جاتا ہے اے افطاری کے ٹیم کدھر چلا جاتا ہے اَلَمْ تَرَا اَنَّ اللَّهَ کیا نہیں دیکھا تُو نے کہ اللہ ہی کو یسجد لہو سجدہ کرتا ہے ہر کوئی اپنی شان کے مطابق مَنْ فِي السَّمَاوَا جو کوئی آسمانوں میں مخلوق رہتی ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جو کوئی زمین میں رہتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی حیات کے مطابق اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وَشَّمْسَوْ وَالْقَمَرْ اور سورج ہو یا چاند حضرت ابو زرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں موجود ہے کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پوچھا یہ سورج کدھر جاتا ہے ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں فرمایا یہ ہر رات اللہ کے عرشِ الٰہی کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اپنے رب کے آگے سجدہ کرتا ہے کہ صبح و صویرے میں نے تلو ہونا ہے کہ نہیں میں نے اپنی جگہ پہ جانا ہے کہ نہیں ڈیوٹی دینی ہے کہ نہیں اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شابہ شابہ اپنی ڈیوٹی کرتا رہے اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ فرمایا گا آج تُو نے مشرق کی طرف سے نہیں بلکہ صبح و مغرب کی طرف سے تُو نے تلو ہونا ہے اور ابو رہرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کوئی کپڑا خریدنے جائے اور تھان کھولنے والا کھولے ابھی اس نے تھان کھولا بھی نہیں اس نے کپڑا چیک کیا بھی نہیں لیا بھی نہیں اتنی دیر میں قیامت برپا ہو جائے گی ہاں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشرق کی طرف سے نہیں